اسلام علیکم ناظرین سیکریٹیو میں خوش آمدید جیسا کہ میں نے آپ سے پرومیس کیا تھا کہ جیسے جیسے کسی اچھے ڈپارٹمنٹ کی جوب لائیں گی ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا رہوں گا اپنے وعدے کے مطابق ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ فیٹرل گورنمنٹ اورگنیزیشن کے نام سے ایڈ آئیڈ جس میں انٹیلیجنس بیورو کی جوب سائیں ہیں ان کا ایڈ جب بھی آتا ہے تو ان کا ایڈ انٹیلیجنس بیورو کے نام سے بہت کم دیا جاتا ہے جب بھی اس طرح کے داروں کی جوب آتی ہیں تو ان کو فیڈرل گورنمنٹ اورگنیزیشن کے نام سے ہی ایڈ آئیڈ آئیزمنٹ کیا جاتا ہے کیونکہ یہ فیڈرل کے دپارٹمنٹ سے ہیں تو ان کی جو جوب ہیں اس کی جو اپلائی کرنے کی لارش ڈیٹ ہے وہ ہے تیس نومبر دوہزار ایکیس اور آپ نے اون لائن اپلائی کرنا ہے اور اس کے جو فارم ہے آپ نے اون لائن ہی پر کرنا ہے اور آپ نے اس کو ہارڈ کاپی میں کوئی نہیں بیجنا اور ہر پندرہ دن بعد نہ آپ نے ان کی اس ویب سائٹ پر ہی آ کر آپ نے چیک کرنا ہے کہ ایڈر آپ کا ٹیسٹ گپ ہے اور آپ نے جو فارم سبمیٹ کروانا ہے وہ موبائل سے آپ نے نہیں سبمیٹ کروانا جب بھی آپ نے یہ آن لائن فارم فیل کریں گے اس کے لئے آپ نے کمپیوٹر سے یا لیپ ڈاپ سے کرنا ہے اگر آپ موبائل سے اپلائی کریں گے تو بہت سے ایررز آئیں گے تو یہ کافی زیادہ پوسٹس ہیں جس طرح پہلے فائی کی کافی زیادہ پوسٹ رہی تھی اسی طرح یہ جو ہے انٹیلیجنس بیورو کی بھی کافی زیادہ پوسٹ رہی ہیں میں جو ہے نا یہ دیکھ رہے ہیں ٹیک بی ایس فورٹین کی ٹیس اصابی ہے اور یہ سائل پر مختلف علاقوں کا میرٹ لکھا ہوا ہے یہ کتنی کتنی یہ پوسٹیں ہیں تو ان کی جو تمام پوسٹیں ہیں ان میں جو آپ کے لئے اپلائی کرنے کے لئے جو ہے وہ اٹھارہ سال سے تیس سال تک کی عمر ہے اب دوسرا دیکھ رہے ہیں ڈیٹا انٹری آپریٹر ڈیٹا انٹری آپریٹر بھی بی ایس فورٹین میں ہوتا ہے تو اس کی بھی کل جو ہے چھبیس پوسٹ ہیں اور اپلائی کرنے کی عمر اٹھارہ سال سے تیس ہے اور اس میں جو ہے کمپیوٹر ایکنومکس سٹیٹسٹک میتھومیٹکس فیزک سارٹ پر انجیننگ اور آئیو ٹی میں بیلچرز کی جن کی ڈگریوں وہ کر سکتے ہیں اور اس کے لئے جو اہم شرط ہے آپ کو ٹائپن کی سپیڈ جو ہے وہ فورٹی ہونے آئی ہے جو تیسری جو آپ کے سامنے سٹینو ٹائپسٹ کی اس کی بیتالیس اسامیاں آئی ہیں اس کے لئے بھی انٹرمیڈیٹ مانگا گیا ہے آپ کے جو شورٹ ایڈ کی سپیڈ اسی ہونے چاہیے ٹائپنگ سپیڈ فورٹی ہونے چاہیے اور ان لوگوں کو پریسس جی چاہیے جن کو کمپیوٹر سے واقفیت ہوگی اور جی ڈی یعنی جنرل ڈیوٹی یعنی یہ جو ہمارے سپائی وغیرہ ہوتے ہیں تو ان کے لئے جو ہے یہ جی ڈی کے نام سے اس پوسٹ کا نام لیا جاتا ہے تو جب بی ایس ایلیون کی ہے یہ جس طرح آپ نے ایف آئیے میں اپلائی کیا تھا اے ایس آئی کے لئے اپلائی کیا تھا اے ایس ایٹ اس آپ کی جو ادھر اے ایس آئی کے لئے جو آپ کا جو ہے وہ بی ایس ایلیون ہے جس کے لئے جی ڈی ایلیون کہا جاتا ہے اور اس کی جو نیٹی فور اسامیاں ہی ہیں ان میں جو ہے نا جیسا ایف آئیے کے ٹیسٹ میں آپ کو بتایا گیا تھا ایس ایٹ اس وہی چیزیں ہیں آپ کی سیکنڈ کلاس گریڈ سی انٹرمیڈیئر ڈگری ہونی چاہیے اور آپ کی جو ہائٹ ہے فائف پوائنٹ سیون ہونی چاہیے فائف پوائنٹ سکس نہیں چلے گی کیونکہ ایف آئیے میں آپ سے فائف پوائنٹ سکس مانگی گئی تھی ادھر آپ سے فائف پوائنٹ سیون مانگی گئی ہے اور اس کے علاوہ حسین گل گل بلدستان اور قبائلی عذاب میں نا پانچ پوٹ چینج مانگی گئی ہے اور آپ کی جو چیسٹ ہے نا وہ بتیس اور ساڑھی تین تیس تینج تک مانگی گئی ہے اور جو آپ کی دوڑ ہے وہ وان پوائنٹ سکس کلومیٹر آٹھ منٹ میں ہوگا لیکن فائیے میں آپ نے چھے منٹ میں کرنا تھا تو یہ والا جو ہے آپ کے لیے آٹھ منٹ میں ہوگا اس میں تھوڑی سی ریلیکسیشن ہے اور آپ کا جو فیمیلز ہیں ہماری بہنیں ہیں بیٹھی ہیں ان کا جو ہائٹ ہے وہ پانچ پوٹ دو انچ ہونے چاہیے اور ان کی جو دوڑ لگوائی جائے یہ وان پوائنٹ سکس کلومیٹر لگوائی چاہیے اور دس منٹ میں کور کرنی ہوگی یہ جو جیڈی کے لیے چیزیں میں نے بتائی ہیں نا فیزیکل ایس ایس یہی چیزیں باقی بھی جیڈی کے لیے ہیں صرف جو ایجوکیشن ہے آپ کی ایجوکیشن ہے وہ تھوڑی سی ڈیفرنٹ ابھی یہ دیکھ سکتے ہیں او ایم یعنی او ایم جو ہوتا ہے جو افیشل وارک کے لیے ہوتا ہے نا بی ایس ایلیون کے لیے ادھر آپ نے جو باقی ڈپارٹمنٹ میں آپ جو اپلائی کر رہے تھے وہ یو ڈی سی کے لیے اپلائی کر رہے ہوتے ہیں اور ادھر او ایم ہوتا ہے تو اس میں بھی آپ سے انٹرمیڈیٹ مانگیا ہے آپ سے سیکنڈ ڈیویجن مانگی گئی ہے اور آپ کو ٹائپنگ سپیڈ جو ہے تیس مانگی گئی ہے اور اس کی جو پوسٹیں ہیں وہ پچیس ہیں اور ساتھ لکھا ہوا ہے کون سے علاقے کی کون تھی پوسٹ ہے اس کے علاوہ جو یہ ٹیک ہے بی ایس ایلیون کی اس کی چھتی سے زمیں آئی ہیں تو کسی بھی گورنمنٹ ڈسٹیٹیوٹ سے آپ نے الیکٹرونکس الیکٹریکل ریڈیو ٹیلی کم آئیو ٹی وغیرہ جو لکھوں میں آپ نے ڈگری کی ہوئی ہو تو اس میں کر سکتے ہیں متعلقہ یعنی آپ کی اب ریلیونٹ فیلڈ میں جو چھے ماہ کا تجربہ بھی ہونا چاہیے ان کی جو کل اسامی ہیں وہ اکیس ہیں اور اس کے علاوہ ویکل مکینک اور جی ڈی بی ایس سیون ان کی بھی ہیں یہ ویکل مکینک کی دو ہیں میٹرک ہونے چاہیے آپ کی اور آٹو موبائل کا ایک سال کا جو سیٹیفکیٹ ہے وہ ہونا چاہیے جی ڈی جو ہے اس کے لیے آپ کی نب میٹرک ہونے چاہیے اور اس میں سیکنڈ ڈیویجن ہونے چاہیے جس جسمانی میں ہر جو ہے آپ کو جو پہلے جی ڈی ایلیون کی بھی جو بتائے گئے ایز ایٹ اس کا بھی وہ ہی ہے اچھی زیادہ پوسٹ ہیں ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں دو سو پینتیس پوسٹ ہیں ہیں جی ڈی کی دو سو پینتیس یعنی آپ رام سے اچھیف کر سکتے ہیں کیونکہ دیکھیں ہر ڈسٹرک دیا ہوا ہے اور اس کے علاوہ او ایم یعنی جو ہمارا ڈی سی ہوتا ہے یا او ایم سیون جس کو کہا جاتا ہے اس کی سکسٹی نائن سامنی آئی ہیں تو اس کے لئے آپ کو میٹرک ہونے چاہیے اور آپ کی ٹائپنگ سپیلڈ یہ وہ تیس الفاظ پر منٹ ہو چاہیے تو کل جو پوسٹ ہیں یہ سکسٹی ہیں تو یہ ہماری پوسٹ ہیں اور آپ اس کے اپلائی کرنے کا طریقہ یہ ڈسکرپشن بوکس میں نا آپ میں یہ لنک ڈال دیتا ہوں آپ اس کے علاوہ آپ کو فارم فیل کر کے بتاؤں کیسے کرنے تو اگر آپ کو کوئی مشکل آ رہی ہے آپ مجھے بتائیں تو انشاءاللہ میں آپ کو اچھے طریقے سے گائیڈ کروں گا آپ کو ان لائن اپلائی کر کے بتاؤں گا جو آپ کو بہت فائدہ دے گا اس کے علاوہ جیسے فائی اے کا ٹیسٹ کی میں نے آپ کو بربور تیاری کروائی ہے انشاءاللہ یہ جو فیڈرل گورنمنٹ ارگنیزیشن کی جوبز آئی ہیں یعنی ٹیلی جیس بیورو کی تو ان کی بھی میں آپ کو ڈیر ساری زبردستی تیاری کروائوں گا تو اس میں آپ کو میں بتاؤں گا آپ نے رننگ کیسے کرنی ہے اور اس کے علاوہ ایم سی کیوز کی کیسے تیاری کرنی ہے انشاءاللہ آپ کام جاب ہوں گے اور اس کے علاوہ آپ ایڈوکیشنل سیلٹ فینس اور فیڈیکل فٹنس ریلیٹڈ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینلز کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی آنے والی ویڈیوز آپ تک مہنی سکے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی